موسیقی 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 مجھے سواغت کے لئے ہمانتھ میوڑا کو امدل کرتا ہوں بہت ہی آدھاری پرگریٹ جی میوڑا ربائی منتھ کے سمی بریم نائیڈ دو مالوی روپس کی تھے ہم کے سواغت کے لئے سنیوے دانے کی منتھ پر پتھارے روپس میوڑا وہ بھی منتھ پر پتھارے سواغت کے لئے ان کے سواغت کے لئے کی پچھلے کی آج کیا بلدان ہوتا ہے اور وہی تو اس کہاوت کو حقیقت میں بدلتے ہیں جہاں پر سیر پیدا ہو وہ ہندوستان ہوتا ہے جہاں پر پتھارے سواغت کے لئے سواغت وندن افیرندر ہمارے بیٹ پوپس کی سمبان سواغت کے لئے ہر سواغت کی بات ہے ہمارے گاہوں سے جوڑدار سالیوں سے سواغت سواغت کی بات ہے سکتا ہے اور بیٹا کھڑ میں سورگی باؤجی رام نائن جی ایمام تو ہم سبھی بویا پترکار جی ہمارے بیٹ میں اکو جنگر سے اپستیر موسیقی 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 ہمیں کچھ لوگ کچھ کاری کاری کار مہمکار تشاوارے گی کبھی سمینا کچھ کاری کار چلا چاہتے ہیں اور چلا 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 چاہیے تو میں کم سمیں میں کیونکہ کاری 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 لے ہو رہا ہے کم سمیں تو آج میں بس اتنا کے کر کے انشتان دھرن کرتا ہوں پتھر بھی سوالتے ہیں پتھر تو دےوتا ہو جائے گا پتھر تو دےوتا ہو جائے گا کریں گا ہم اکنے حسن کو دیکھ درمی چار رنگ کے آپ کو بیچ میں رکھنا چاہتا ہوں تو ہمیں مہنگ گئی ہمارے بھائی آرجن آجنہ کی آدمے چار باقتی آتنا چاہتا ہوں کہ کوئی ہسکر جدہ ہوتا ہے اور کوئی روکر جدہ ہوتا ہے کوئی ہس کر جدہ ہوتا ہے کوئی رو کر جدہ ہوتا ہے اور جدائی کا گم تو تب ہوتا ہے جب کوئی کسی کا ہو کر جدہ ہوتا ہے جدائی کا گم تو تب ہوتا ہے جب کوئی کسی کا ہو کر جدہ ہوتا ہے اسی کے اوپر آپ نے سائے سنی ہوگی کمی تک ہی چار پڑتیاں آجا موسیقی 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 بائی جب آپ تک کے دل تک پہنچے کے باہر ہے بار بار ٹھیکنے لائے گا ایک بار جوردار تالیا را کے دلتا ہے اور ابھی دلی میں بہتا ہے کسی کرم میں ایک بار جوردار تالیا بلکل آسا آسا کہ لوٹ کر دے گا آپ کو بیون بھی آپ لیے کوچنگ سینٹر سنگیوں اور پلیس وہ تیار کر رہا ہے ایسی کوچنگ سینٹر ملے ہیں لیکن میری چھوٹی سی بار جوردار تالیا اسی بیچ میں پنڈی جی مہین جی مدور ہمارے بیچ میں ہمارے بیچ میں اپستی دا ہے تالیا ہوگا کیونکہ آپ کی تالیا ہے انسا آسا آسا ہے محبت کی شائری جلوڑ سنو جوردار تالیا آدھانی راکش بیا کے لیے اور ابھی تالیا ہوں کے لیے اسی کرم میں آج کی اس منچ پر آج کا جوردار تالیا کروں شار دے آنکھ موندے ہوئے کر میں مالا لیے آپ کا اس مرن ہی کروں شار دے کلپ کا ہاتھ میں جل لیے سادھنا کا برن ہی کروں شار دے پراتھنا بس یہی بونجتی ہی رہے ستھ کی اور پتھ یہ سدا ہی مُڑے اور ستھا سے مستق رہے یہ چھکا ہاتھ ہر دم رہے ارچنا میں جڑے من کو سارے جگت سے ہٹاؤں ہے ماں من کو سارے جگت سے ہٹاؤں ہے ماں آپ کی بس شرن ہی کروں شار دے آنکھ موندے ہوئے کر میں مالا لیے آپ کا اس مرن ہی کروں شار دے آپ کا نام منگل کا پریائے ہے مارے میں ڈیٹھا ہوا کیوں شار دے مواصل وہی مضلہ وہ بھی تو ماٹھے میں کالیا باز ہے ایسی عمر بھی نہیں ہوئی اپنی کی کہیں جائیں گریہ بریہ گریہ ہی جہاں جگے ملے وہاں بیڈیا ہو کچھ جگے کسی پچھے گا ملگی ایک کو مل جائے گیا باہت وہ دکت ہے جیب ملما میں باتھ رہے ہمارا سریعال ہمیں ایک بار ایک چھوڑے وہ باہر میں پھیل ہو گیا کہا گیا سچی نہیں یہ نہیں تھا ملہ وہ باہر میں پھیل ہو گیا تو وہ سوسائٹ کرنے جو پانچی منزل پہ چاڑ گیا تو مہی سے پتھا تو چوتھی منزل پہ اپنے ہاتھ پکڑ گیا ملے دیکھ مرے مار میرے ساتھ رے گھنٹے گڑ دیکھا چوری چکاری کا لٹا ماری کا اور اس کے ساتھ جی ملے نہیں پہ سنتگاری گھر کا چھوڑا میزہ کام نہیں کھڑ گیا ملے نہیں کرتا تمہار اس نے ہاتھ چھوڑ دی تیسری منزل پہ ایک ہاتھ پکڑ گیا ملے دیکھ مرے 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 ساتھ رے گھنٹے گھر چھوڑی چکاری کا لٹا ماری کا ایس کے ساتھ جی ملے نہیں میں سمسکاری گھر کا چھوڑا میزہ کام نہیں کھڑ گیا اس نے ہاتھ چھوڑ دی اب چھوڑا دیماغ کھڑا اور مرے مرے دیسا تھا اچھا ہی گھنٹے گھر دی کرلو یا کسمت دیکھو آپ دوسری منزل پہ پھر ایک نے ہاتھ پکڑ لیا اب اس بار آدمی کچھ نہیں بولا اس نے چھوڑا ہی بول دیا مرے کو بچہ اللہ میں گندہ گردی چھوڑا چکاری موٹا ہمارے سب کچھ کام ہوا اس بار آدمی سیدھا نکل گیا ملے ہٹ سالے چھوڑ کڑا دے بھر ملے یہ ایس پر کہ کئی کو تک اپنے بیچ میں دیکھنے کو بھی لیں گے ملے پر آئیے میں آپ کی مسکتی کو تراؤں پر روان چڑھانا چاہتا ہوں ساپ اور ایک خاص چکا بہت پڑیا نام ہمارے بیچ میں بھی آیا تھا آپ لوگ نے بہت پسند کیا تھا اپنی بھاشا میں اپنی بولی بھی بہت بہت بھیتاس کننان دھاس سے پڑستا ہے راؤنٹاپور ہمارے بیچ میں ہے کانگیا چیر پر بیٹھی چیرمین صاحب کو پرنام کرتا ہوں مو بائل میں نیچے کر کے بیٹھے ایمار صاحب کو بھی پرنام کرتا ہوں اور کچھ پیر کے بل ارے پرشتہ چار کی طرح میرے نوجوان دوست مائکرو فائننس پر انہیں بھی پرنام کرتا ہوں ایک بار جوڑدار تالیہ مجھے بجا کر آجے دنجے آپ کے بیچ میں منچ کا سب سے ٹھنڈا کبھی اپستی تھے جب آپ تو دونوں ہار جوڑ کر پرنام کرتا ہوں اچھا دعا ان کا تین بار ہو گیا لیکن معاملہ ابھی تک جمع نہیں ہے اس کے لئے تین بار ہونا لیا بیٹھا ایسا نہیں ہے چاہوال بھی تین سٹی میں پکتا بلکل بلکل لیکن آلو دو سٹی میں پک جاتا ہے تو میں وہی آلو ہوں رہو رہے تھے کہ جیو کی سیم ہو تو معاملہ جم سکتا ہے لیکن اس کو بھی ایٹے زیادہ ٹکڑ دے رہی ہے ایسی بات نہیں ہے اسٹار ٹی اسٹار کے بھئے ہمارے امبانی صاحب پیاں پر اپسٹی تھی انہیں بھی پرنام کرتا ہوں بہت جوڑ دار طریقے سے دکان آج سامگیر آج چلے گی اچھا یہ یہ کوانڈلوں کی راسیوں کی سنتان سکھی پرابتی لکھ دیتے ہیں ہاں اور جس کو سنتان کی پرابتی چیئے اس کو لکھتے کہ مطروں کے صحیح اکسا کام بنے گا صحیح مطر ہاں 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 خندوں سے آتی تھی خندوں بدلو کال خند گنیت میں جو پیچھے ہوتا تھا نگائیڈ نا کوئی پنجی نا وہ خندوں سے آتی تھی ہمیں کچھ یاد کرنے کا طریقہ تھا بڑا سیدھا کس طرح سکتے کس طرح یاد کیا جاتا تھا تاؤ جی بیٹے انہیں تو پتا ہوگا سمیٹ لست آئیتا بھور چلا ہیے انہوں نے ہمیں کچھ یاد کرنے کا طریقہ تھا بڑا سیدھا ہمیں کچھ یاد کرنے کا طریقہ تھا بڑا سیدھا ہمیں سچا تو بس مارسا اپ کے ڈنڈوں تے آج پیشی جن جن لوگوں کے پھچھواڑے پہ ڈنڈے پڑے انہیں زیادہ طاقت لگائی تالی بجانے میں اچھا آپ کو بتا دو نا بھجرگو کی سنکھیا یہاں پر دس پرسنٹ ہے لیکن یہ دس پرسنٹ لوگ ان اپنے پرسنٹ یوہوں کو ٹکڑ دیتے ہیں اگر یوشواس نہیں ہو تو میں پنکتیا رکھ دوں آپ کی بیچ میں بیٹا تیرے گانے کے لئے بتا دوں انہیں بھٹا ایک بھی نہیں ہے بھٹا کسی کو نہیں مالی ہے یہ بھی صحیح بات ہے تو میں کا ماند رہا ہوں ان کو بھجرگو میں تو خود بول رہا ہوں کہ یہ ابھی بھی نوجوان ہے لیکن یہ نوجوان کو ٹکڑ دیتے ہیں آپ دیکھنا ہے میں بتا رہا ہوں پنکتیا میں آپ کو یہ اسٹی کے ہی سکتی ماں کلائی موڑ دیتے ہیں سکھے کپڑے سے بھی پانی کو یہ نیچوڑ دیتے ہیں سکھے کپڑے سے بھی پانی کو یہ نیچوڑ دیتے ہیں اور بھجرگو کا سمردہ ملے سکتی پر سکھے کپڑے سے بھی پانی کو یہ نیچوڑ دیتے ہیں وہ موں میں دانت نہیں ہے تو انہیں ہلکے میں مت لینا ہم میں دانت نہیں ہے تو انہیں ہلکے میں مت لینا سپاری کو مسوڑوں سے یہ پھر بھی توڑ دیتے ہیں سکھے کپڑے سے بھی توڑ دیتے ہیں ماتا ہے بہنوں کی اپستیتی کو پرنام کرتا ہوں جو گھر میں کسی کے باپ کی نہیں سنتی ہو اپنی سن رہی ہے ملجوان ساتھی کو پرنام کرتا ہوں اچھا رگو بھئیہ یہاں پر اپستیت ہے رگو بھئیہ کی یہ دیتے ہیں کہ ابھی سے ایک بھئیہ آج ساتھی زدہ ہو کر ہمارے بیچ میں بیراج مانے نہیں تو اس دن سے کوار ہے ادھر دول رہے تھے ہمارے ساتھ میں رہول گانڈی کی انتی میں تو نہیں ہو آجا آج آپ یہ ٹیم دیکھ لو سارے لوگوں نے جاکٹ پسائیے میں نے اس گرمی میں کوٹ پسائیا ہے یہاں لگ رہا جیسے بھاجبہ میں رہول گانڈی اپستیت ہو گیا ہے اچھا میرے کو رہول گانڈی کا کتھ نیمانترن آگیا کہ آپ کو کبھی سمبلن میں آنا ہے اور تاریف کرنی میری رہول جی نے بلایا مجھے اب کیا تاریف کروں جو بندہ گھوڑ کا پیڑ دھونڈ رہا ہے اس کی کیا تاریف کروں میں سونیا جی وہاں پر اپستیت تھی میں نے کہول اتنا ہی کا کہ جن کا پیار کا نام ہے پاپو جن کا پیار کا نام ہے پاپو کونگریس میں چلتی ہے مائند سے بلکل تیج ہے وہ سونیا جی کی ایک کلتی ہے بلکل 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 آگے میرے کو کتریوال جی نے بھولا لیا رہول جی کتریوال جی نے بھولا لیا میرے کو بولا میری تاریف کرنی ہے میرے کو بلکل آپ کی تاریف کروں گا باپی چنہ آنے والے تھے میں نے دلی جن کی بلی ہے بیٹ کے کھاتے دلی ہے اور دلی ماں یاد تو بہت آتی ہے لیکن آپ نے دیش کی مٹی مجھے تیرے ہونے کا احساس دلاتی ہے اور ماں ماں ویسے تو میں سراد بل بھی بہت کرتا ہوں مستی پر ماں بچانی مجھے اپنے دیش کی کستی اور ماں میں تجھے یہاں کی کہانی بتا کر رولانا نہیں چاہتا اور حنوان تھپا جیسے سعیدوں کے بلیدانوں کو اور ماں آج راجنیتی گجب کی چلتی ہے ہر بار گریبوں کو چلتی ہے ایکتر کا بیٹا ایکتر بنتا ہے نیتا کا بیٹا نیتا بنتا ہے تو اب میرا سینہ بھی فولات کی طرف آنے گا کیونکہ ایک خوجی کا بیٹا بھی خوجی ہی بنے گا اور ماں اگر میں مر جاؤں تو تیری آنکھیں جرور بھر آئے گی پر ایک وعدہ ہے تو سیماں کپن ہٹا کر دیکھیں گی تو گولی کے والد سینے پنجر آئے گی گولی کے والد سینے پنجر آئے گی پر جوڑ دار سالیوں سے میں ایک کسان وعدہ گیت پڑھ کے اپنا استان گرینڈ کروں گا کیونکہ سمیں کی اپنی سیماں ہے اپنی مریادہ ہے اوہ بھارت ماں تمہیں وندن تیرے نیتا نے مروایا بولی کسان مرکایا میں کرج نہیں دے پایا اوہ بھارت ماں تمہیں وندن تیرے نیتا نے مروایا بھارت ماں تمہیں وندن تیرے نیتا نے مروایا بولی بھارت ماں تمہیں وندن تیرے نیتا نے مروایا آرمی کو سمرپپ کرنا چاہتا ہوں ایک جوان کی جب لاکھ گھر پر آتی ہے تو اس کی ماں کی کیا استطیق رہتی ہے کہ جس کو بھیجاتا سرحد پیتیس کے لیے ہاں جس کو بھیجاتا سرحد پیتیس کے لیے آج اس کو ہی پاس کیسے لے لوں میں ہاں جس کو سانسوں میں میں نے بسایا تھا آج اس کی ہی سانس کیسے لے لوں میں وہ ایک انچی قد کم ہو تم لے تے نہیں ایک انچی قد کم ہو تم لے تے نہیں ایک بھوٹ چھوٹی لاس کے سلے لوں میں اور کب تلکس جنگل میں گھنے گی شائری تراسٹہ ہیٹ کی بات پہ خوددار بنتی ہے کب تلکس جنگل میں گھنے گی شائری تو بہت بڑے ایک ایمار کیا ہے ایک بات ایسی کر دیتا ہے اے 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 گھنٹے تک مائی کی بھی کمیتہ میں کمیتہ پڑے جا رہے ہیں اب یہ کمیتہ پڑھ رہے ہیں اگر سے ایک گھنے نے چلنا تے چلنا تے چلو کر دیا اس کا دیماغ کرا بارا بولے تالیا چاہیے تالیا چاہیے کبیوں کو نچانے کے لیے اور چاہیے چاہیے باٹیوں کو پچھاتا ہوں جن کے دو مکہ جائے ہیں اے دادان جی کو پرنام کرتا ہوں موڑی جی کو پرنام کرتا ہوں اس گاؤں کے چالیس پیتہ لیس ہو جیوائیوں کو پرنام کرتا ہوں مہ جگ دنبا کو پرنام کرتا ہوں سار دیما کو پرنام کرتا ہوں آپ سب کے سیری چرنوں کو پرنام کرتا ہوں آپ کے سیری چرنوں کو اس لیے پرنام کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے آچرن سے آپ کے چرن ٹھیک ہے سب ہی کو پرنام کرنا چاہتا ہوں آدھرنی دادا میرے سائٹ میں بیٹھے تے سرو میں تو میرے کوئی ایسا لگا جیسے انوک جلوٹا جی آگیا پھر بات میں راہول نے کہا یہ ہی پلوڑ سا پرنام کیا جگتی جی سید ساپ کو اہت پرانے کبھی ہے مالی تی گم جیسا میں ان کو بھی پرنام کرتا ہوں میرے بڑے بھائی سب مناوچ جی مہیند بھائی ابھی سے ابھی سے یہ راہول کہہ رہا تھا کہ پارٹی ابھی سے سب کو پرنام کرتا ہوں اور آپ اجازت دے مجھے تعلیم ہجا کے یہاں سب کو پرنام کیا صرف ان کو نہیں کیا اگر آپ کی اجازت دے تو ان کو بھی پرنام کر لوں تو یہاں پہ بھیا پوری مڈلی بھیجیو سب کو پرنام کرنے کے بعد ماتر سکتی کا پرتی نیدی کے روپ میں مہ چامنڈا کی نگری سے چامنڈا ماتا پدھاری میں یہاں پرنام کیا میں کراچی میں جنگا گاڑ دوں گا میں اسلام آباد میں ترنگا لہ رہا دوں گا گھر والی وہ ہی ایک سوچا لے تو بنا لے میر پوچین سے یا کے ویرس کی کبھی تا نہیں پڑھنا میں ہاں سی پہ آگایا اچھے پہلے کے جمانے میں آپ نے گانے سنے ہوں گے کتنے اچھے گانے رہتے تھے یہ بلو لیٹے کے لیٹے آج آج بہت رسیل آئے بڑھوٹ پہ میں میس سال پہلے آیا تھا جب تو ہی جنگا مچھی پیدا ہی دی ہوں آج آج اسکار پہلے میں نے کہا آم کا پیڑا آگے گئے جس میں کانٹے گی یہ کیا ہے یہ بھوٹ ہے آگے گئے تو سوائٹو ای بھوٹ لگا کہ بھوٹ سالی بھوڑے گاہوں میں چلے گاہوں میں گئے یہ بھوٹ سالی اور وہ بھول تو اس کی خالی کو اس کی گھر والی بھول ہے اچھا ہے مجھا ہے اچھا ایک بار یہ وکلانگ بھائیسر بیٹھے ان کو نام تمہارا یار دیئے اب ہم باٹی کھا رہے ہو تھا ایک پاہو سے وکلانگ اور یہ روٹی پروسلے بھائیسر مہارو ہاتھ راگ دو آدھی باٹی ہو مہارو ہاتھ راگ دو آدھی باٹی ہو مہینو کی پرماتما ندھا اور پاہو سے اگر ان کی لے رہے ہو آیاں کھا نہیں مجھا آیاں کھای تو تالی صوبار کتھ وکشنی چاہیے اچھا ہے وہاںemption اچھا ایک بار مہارو گھر والی بھولے بھولے مہارو Niagara کہہی ہوگی ہوگی کہہی ہوگی وہ پوچھو � munhingem میں نے بول تو صحیح ہویا کئی ارے تمہاری آنکھونٹی اتھار کی دوبھلی ہوئی گی انسو لگے مہارے ٹی بی کی بیماری ہے اچھو ارے تو ٹی بی کی بیماری مانے تو پورا ٹاکیز کی بیماری آدھا ہم نے پلوڑ سا اچھا میں نے بولی انچائیں تم پیو گا اور اچھا سے جینا چاہتا ہوں میرے کو دکھ والی بات اچھی نہیں رکھتی ہے بریم محبت اور سکھ والی بات بولے آپ کبھی سمجھ گن میں جاؤ تو کبھی تمہارے بھی تو سنا مہنے دے آتا ہے بولو لگی ہوں میں ہاں سے کبھی ہوں نہیں کہ سنا تمہیں نہیں کہ سن میں نے سنے جی یا ہوں ہماری سیری ماتی ہے کہ تُو چیز بڑی ہے مست لیکن موسکل یہ پڑ گئی تُجھ کو لگ گئی دست دست بولے روٹی بھی نہیں ملے گی ساہم کے کبھی تا پڑھو تو ڈھنک سے پڑھو مناؤس صاحب آپ کی قسم میں کسی سے دکھی نہیں ہوں جتنا میری پتنی سے دکھی ہو اب اس کا نام پتنی کیوں پتنی جو پتنی کے پتنی نہیں کرے وہ پتنی اور جو اوروں کی بات میں رکھ وہاں بولہ ڈھنکی سناو اسی مجات نیچے لے گونے ہاں سے کبھی ہیں اسی اگلی قویتہ سنے اگلی قویتہ سنے ہاں ہاں ہو تیرے مست مست دونے تیرے مست مست دونے ہو تیرے مست مست دونے ہو تمہارا سالہ کی میری ہاں ہو تمہارا سالہ کی بھی ہو تمہارا سالہ شکل تو مہلے کہ کیا اچھے گانے تھے صاحب یہ پل لو لٹی کے یہ پل لو لٹی کے یہ پل لو لٹی کے اس سمیں کبھی کتنا اچھا لکھتے تھے ہاں آج کبھی کیا لکھیں گے سرنگھار بھی کیا لکھیں گی اس کا بھی نے تو بہت اچھا لکھا کہ بھائی لو لٹی کے آبے کا کئی لکھے گا جو دیکھے گا بھی تو لکھے گا آبے پھاٹھا پینٹ پیر کے بھائی اوڈ تھوے بجار میں تو کئی لکھے گا میں نے بھی لکھی دو لائن سا لکھا مطلب مجھو جائے دو لائن کئی مطلب ہنٹکا بھی لکھنے کہ پینٹ پھاٹھو ہی ری تھا رو پینٹ اچہ آسو اچہ آسو اچہ آسو تھگڑوں لگ ویلے گوڑوں ڈینک جائے گو بہت اچھے اچہ آسو تھگڑوں لگ ویلے گوڑوں ڈینک جائے گو کیوں ملابا چھ سائی آسو ہی لکھے نہیں کبھی ہو رہا لے لو سیلپی تو بہت بڑی اچھے مجھے آ رہا ہے ساتھیوں ایسا نہیں کہ میں ویرس کی کبھیتہ نہیں پڑتا ہوں چار لائن وہ بھی سنا دیتا ہوں کہ دلیوہ لو دم دکھلا تو تھوڑا نہیں تو کم دکھلا تو ہوGirl تو dato اب رہا کی مسل تکالی میں کارچی میں جا کے تم دیت کے کہ کیا تو میں پڑتا نہیں ہوں نہیں باقی ریلی تو اڈی تھی اسی تارکم میں میں ماتھی پرتیس کے جو امریہ دینڈوری جی لے باقی ریلی تو اوٹر گیا تو ہم سوچھی بہرات کی بات کرنے لگے اور لوگوں کو سمجھانے لگے بھئی یار سوچا لے بنوا یار سوچا لے بنوا نہیں بنوا چار چھے لوگ صوبہ صوبہ دیسا جنگل جا رہے ہیں ابھی سیکھ جی میں نے پوچھا کہاں جا رہاں بولے دیسا جنگل میں نے تمہارے پاس لٹا دبا تو ہے ہی نہیں بولے صاحب ہم دھوئی میں نے کہ کیوں بولے جل دیوتا کو اپمان ہو تو بانے کہ کھلا میں بیٹھے تو پوان دیوتا کو بھی اپمان ہوئی لے بلوے پر بلوے تو وہ لے جو تو ہے بہت تارا جو تو تو ہی راب مانا وچھ سے کھدنگا کہ ماں تو جوتا مارے اب ابھی سیکھ جی گھرمی کے ٹائم پر 6 موینے بعد پھر اسی گاؤں میں گئے اور بہی دوبوری مائی جو ان کو گھرمی پڑھ رہی اور دوبور کے ٹائم دو تین چھوڑے ون جا رہے لوٹا ڈپ بلے میں نے پوچھا کالو دا ادھارا اب تہو تو ٹھیک رکھتا ہے نہیں بولے صاحب بات وہ نہیں ہے چھوڑا جب جب منہ اب تو دھوتے ہو تو ٹھیک لگتا ہے نہیں بولے صاحب بات وہ نہیں ہے میں پھر کیا بات ہے بولے صاحب گھر میں کا ٹائم ہے تو بھی باتا تاتا ہو جا پہلا ان کے ٹھنڈ ہو موڈی جی ہمارے دیش میں سوچھ بارت آرہا لگ میں کوئی تاریخ نہیں کر رہا ہوں پر ایک اچھی بات ہے اچھی بات کیا ہے کہ لچمی جی وہیں تو آئے گی سوچھتا ہے پویترتا ہے گندگی میں تھوڑی آئے گی اب پہلے کے ٹائم کیا دیکھتے تھے لچمی جی جیدر سے آنے کی کوشش کریں پورو پرکوٹ بڑنا دے لوگ مونڈے مونڈ سے ٹپوڑنے جا اب آئے تو آئے کا سکتے تو موڈی جی نے کہی بڑوٹ میں بھی لچمی جایا تو یہ پرکوٹو ختم کروا تو لوگ بڑوں میں بھی رڑنگ گوڑا تو یہ سوچھ بارت کی محیم جو چلی ہم لوگوں کو صدرنا چاہیے اچھے کے لوگ تو دات نہیں مانجے وہ نے مارو مونڈ دھارے کئی لینوں دے ایک نٹھوی بیسن سر کا پیڑا پٹ ہو رہا بہت اچھی بڑیا چل رہی ہے اور ایک بار کیا ہوا میں لائے کریا کہ سرپن ساپ کو دونوں ہاتھ پریمی کہیں کہ ہر بات سچی سے لگتی ہے پر اگر وہی پیار سادھی میں پریوارتان ہو جائے تو پتنی ویشو سندری بھی ہوتا ہے کہ مکی سے لگتی ہے اور پرستورتی دینس پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میں دھنیواد دینا چاہوں گا ایک تو اس کا جس نے مجھے لکھنے کے لیے وجہ دی اور دوسرا آدھرڈی راؤڈ جنہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے جگہ دی ایک بات جوڑ دار تالیہ جنہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے کیونکہ ان کے اتھک پرائیوست آج ہمارے گاؤ میں مہبین سجی ہے تو جوڑ دار تالیہ بجا کر مجھے سوچت کریں چال لائن سنانا چاہوں تو ایک نئی جو لگتی تھی ابھی کہ تھوڑا سا ابھی حاج سکھے طرف سے آپ کا دھیان تھوڑا سا الگ لی جانا چاہوں گا سنیے جار پنکی کہ ڈگ مگانے لگا ہوں سمحالو مجھے کہ ڈگ مگانے لگا ہوں سمحالو مجھے ہر سوالوں کا ایک حل بنا لو مجھے کیا بات کہ ڈگ مگانے لگا ہوں سمحالو مجھے ہر سوالوں کا ایک حل بنا لو مجھے اور میں نجر میں تمہاری صدا ہی رہوں میں نجر میں تمہاری صدا ہی رہوں اپنی آنکھوں کا کاجل بنا لو اور ایک چھوٹا سا گین تو آپ کے ویڈیو تحت کرنا چاہوں گا سواگت ہے سواگت ہے سواگت ہے بہت بڑی ہے کہ وہ پہلی ملاقات اپنی تمہیں یاد ہے نا کہ وہ پہلی ملاقات اپنی تمہیں یاد ہے نا کیے تھے جو قسمیں وہ وعدے تمہیں یاد ہے نا وہ پہلی ملاقات اپنی تمہیں یاد ہے نا وہ سنسان راہو سے آنا تمہارا وہ سنسان راہو سے آنا تمہارا لگے ہم کو تم جندگی کا سہارا وہ سنسان راہو سے آنا تمہارا لگے ہم کو تم جندگی کا سہارا پھر جھکی سے نجل کائی سارا تمہیں یاد ہے نا جو پہلی ملاقات اپنی تمہیں یاد ہے نا کیا بات ہے پہلے بہت بڑھے انتر بن سنیے زیادہ سمجھ نہیں ہے وہ معصوم چہرے پہ کھوب سورت بنے ایک دوجے کی ہم جرورت پھر وہ سرموں حیاء کا بہانہ تمہیں یاد ہے نا کیا بات ہے پہلے ملاقات اپنی تمہیں یاد ہے بہت بہت دنیواز اور انتر میں ایک گیتی کا کے روم میں میں کوئی سنانا چاہوں گا ایک بار سالیا ہے بہت 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 اچھا بہت اگر تم مجھے کب تک ستاؤگے ادھوری اس محبت کو مکمل کب بناوگے کبھی لکھتی تھی اپنے ہاتھ پر نام کو میرے انہیں ہاتھوں میں اب کس نام کی مہدی لگاؤگے انہیں ہاتھوں میں اب کس نام کی مہدی لگاؤگے میری نجروں سے اتنی دور جب ہوئی گئے ہو تم اب اپنی آنکھ میں کس کے لیے کاجر لگاؤ اب اپنی آنکھ میں کس کے لیے کاجر لگاؤ گی بہت 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 بڑیا صبر اور بلولہ ہمار کے ساتھ دیتے ہیں کارگن خود گواہ میرے بطن کے فوجی جواب ایٹ کا فتر کے ساتھ دیتے ہیں کیا بات ہے بہت زندہ بہت روٹ کے جب وہ مجھ سے دور چلا جاتا ہے عشقایاتے ہیں وہ غلور چلا جاتا ہے خفا جب مجھ سے وہ ہوتی ہے تو خدا کی قسم میرے چہرے سے میرا نور چلا جاتا ہے اوروں کے جیسا نہیں سوچتے چاہت میں ایسا نہیں سوچتے وہ دل مانگتا ہے تو دے دو اسے محبت میں اتنا نہیں سوچتے چاہت لکھا ہے دل لکھا ہے جان لکھا ہے چاہت لکھا ہے دل لکھا ہے جان لکھا ہے آنکھوں میں میری عشق کا انجام لکھا ہے بستر سے تیری بالیاں اٹھائیں تو دیکھا تکیہ سے تیری بالیاں اٹھائیں تو دیکھا بستر کی سلوٹوں پہ تیرا نام لکھا ہے آپ سے لپٹے بدن اور سر نظر آنے لگے دور سے مجھ کو جھلستے گھر نظر آنے لگے قاتلوں کا ڈر نہیں منظر وفا کا دیکھئے دوستوں کے ہاتھ میں خنجر نظر آنے لگے ایک نظر کے لیے غفلت میں کھڑا رہتا ہوں اس کے مڑنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے ایک نظر کے لیے غفلت میں کھڑا رہتا ہوں اس کے مڑنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے اتنا آسان نہیں ہے انہر محبت کا نظر کے راستے دل میں اترنا پڑتا ہے میں جو قطع کنے جا رہا ہوں اس میں ایک لفظ آتا ہے مسلسل جس کے معنی گرندر سے آتے ہیں دیکھیں عجوبے تور سہرے اور میں دریہ دیکھ لیتا ہوں میں گھر میں بیٹھ کر خوابوں میں دنیا دیکھ لیتا ہوں جا با بلندی پہ مسلسل ہوں بتا دوں میں سبب اس کا میں بستر چھوڑتے ہی ماں کا چہرہ دیکھیں خوشیر ہو دیکھیں اپاس آئے یا نہ آئے کوئی بات نہیں میرے لیے تو تیرا دیکھنا یہ کافی ہے میں بزدلوں کی دہا لوٹنے نہیں بھالا میرے ترکش میں ابھی ایک تیر بات ہی ہے کیا بات ہے بات تو یہ ہے نا تو انہی وہ ابھی بات بات شروع ہوئی ہے بات شروع کان سے ہوئی ہے شروع یہ ہوئی ہے اب ہم پیار محبت کوئی کرتے نہیں کیونکہ اپنا تھوپڑا بیس لائک نہیں تھا کوئی لڑکی چھےڑے نہیں سہی باتا دھو انہی وہ ایک ہمارے سر تھے بڑے ایٹیوٹوٹ والے تھے کئی لڑکے تو ان کے در کے مارے پریم نہیں کر پایا اس کو وہ سرما جی تھے بڑے خطرنا ان کو میں کو دیکھ کے در رکھتا ہے آجائے بھی یہ سن رہے ہوں گے ان کے بیٹے ہوں گے اپنے پھر کیا تو بات یہ ہے تو وہ میں سنا رہا تھا کی سدھے سدھے اپنی پانکتیاں پڑھ دھوں نہیں وہ اچھا میں بسنا جا رہا تھا ایک بار تو وہ ایک بھائی ساب ملے انہیں بولے آپ کبھی ہو میں نے کہا میں نے بہت جیسے بڑی بڑی پھیک گجل کو لکھتا ہوں صحیح نہیں کرتا ہوں بہت میرے ترکس میں بہت سارے تیر ہیں میں نے بول دیا تو وہ لڑکی سن رہی تھی سائیڈ میں اس نے پوچھا اچھا سائر ہو میں نے کہا ہاں جی ہاں سائر تو ہوں یہی امیل تین سے ہمارے نہیں تو وہ میں نے کیا ہوا اچھا یہ بہت جی نے شادی کے سامنے بھی خود نہیں خود کے پینا دی ہاتھ ہی نہیں پوچھ پا ہے ہائٹ بڑی تھی اپنی بھابی جی کی حالت کابی جی نہیں ہو تو لڑکی بولی بولے سائیری لکھتے ہو گزل لکھتے ہو میں نے کہا جی ہاں تو بولے آپ میرے پہ ایک سیر کہو کہ مجھ سے کہ میں کو تم سے پیار ہو گیا پس سے سیر کو تب یہ تو کبھیوں کا پرکچہ ہو گیا میں نے کہا یہ تو کبھیوں کی لٹیا ڈوب گئی بھی تو اپنا اندر کا کبھی جگہ ہے میں نے بھی وہ جیسے انمان جی کو جگہ دیا تو ان نے کہا تم تو مہاویر بلوان ہوں یہ کیک ہوا کہ تم میرے ایک دیکھتا ہے یہی کرتے تھے تو وہ کیا ہوا میں بڑا سوکین تھا میں بھی تو ان کی کبھیتہ سنی تمہیں دی ہوئی کتاب کا قصصہ وہ پھیکے گلاب کا قصصہ تو نہیں اپن نے بھولپن میں کیا رہا آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے تو اپن نے بھی ایک کتاب وہ ان کی کبھیتہ کا پرابہ ہوا اور اپن نے بھی ایک لڑکی نے جیسے ہی کتاب مانگی اپن در بڑھ سے دے کہ اپن بھی کبھیتہ لکھیں گے تے تجھے دی گئی کتاب اور لڑکی اس تھی چانگلی چٹ ملی اپنے بھائی صاحب کہ آج تے کتاب ہی نگی سنکٹ ہوتا آدمی گانوں کا بھی پرابہ بہت جی گانوں کا پرابہ آبی جیسے ایک دن پولیج کی چھوٹی ہوئی میں جیسے نکلا کلاس سے اور میں گانا گن ہونایا چنٹ 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 چلتی ہے کیا نو سے بارہ تو لڑکی کھڑی کھڑی دیشی ڈھرڑا گاؤں کی تھی انہیں کی مسان لیا تھا رہے بتو میں ایک چپل انہیں دن میں تارا سنکٹ ملتی ہے کی جمانے میں بھلا کھوشی بات نہیں لٹ جائے دنیا کی دولت تو ماں کوئی بات نہیں چھٹ جائے دنیا کے ساتھ تو ماں کوئی بات نہیں چھٹ جائے دنیا کے ساتھی تو ماں کوئی بات نہیں چھٹے نمہ بس تیرا آنچل ہٹے نصر سے ہاتھ کبھی اور بھلا کیا مانگو تجھ سے اس بڑی سوگات نہیں اور بھلا کیا مانگو تجھ سے اس بڑی سوگات نہیں اب چار بنتی میں ابھی جب سے آیا ہوں تو سے میں ہمارے راہل بھئی کے بارے بہت کچھ سنا ہے میں نے تو چار بنتی میں ہمارے راہل بھئی کے بارے میں بول رہا ہوں میں آپ سمجھ جانا کیول چار بنتی کیا کہوں میں ان کے بارے میں کیا کہوں میں ان کے بارے میں سمجھنا بات اسارے میں کیا کہوں میں ان کے بارے میں سمجھنا بات اسارے میں یہ ہر دل میں بستے ہیں جیسے تلسی کیارے میں اب دو تین چھند سناتا ہوں میں کیونکہ سوائی بہت کم ہیں بڑے بڑے ورشتے کا بھی بیٹھے ہوئے ہیں ابھی یہاں پہ بہت سے لوگوں کا مان سممال ہوا ہے اس پر میں سنا رہا ہوں یہاں پر گروہ لوگ بھی بیٹھے ہیں پیرنٹ سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور سٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو چار پاک ایک چھند سنا رہا ہوں آپ کو تیرت نہ جاؤ چاہے پوجہ بھی نہ کرو چاہے ماتا بیتا گھروں کا سدھا سممان ہوں ماتا جی جب آئی جیسی بیٹھے لکھیں بھائی جیسی پرہلاد دھرو جیسی سب کی سمتان ہوں چلے جائے ہم چاہے چاند اور منگل پہ پھر بھی ہمیں ہماری سب بیتا کا جان ہوں اور مان اور سمان میں گھان اور ویجن میں دنیا میں صدا آگے میرا ہندوستان تیتی بات نہیں تیری ہے اوکات بات مت کر پاک پر مان بم کی رکھی ہی رجائے گی تیری ساری مسائل رکھ تیرے پاس تیری گیدھڑوں سی دھم کی بھارت کے سوری ویر توڑ دیں گے جب دھیر سامنے دکھے گی تجھے تصویر یم کی اور بول نہ پائے گا کبھی اٹھنا پائے گا کبھی چھائے گی لہر ایسی تیرے گھر گم کی ایک چھنٹ اور اس کے بعد میں جیسی آگیا ہوگی کہ انہوں نے ہم سب کے پرینہ پروش ہم سب کے شتھا پروش ہم سب کی آستھان کے پرتیبین دادا جی کی سمرتی میں ہمشتھان کیا بھائی صاحب جگتی جی بھائی پچھلے دنوں مجھے آگر ایک آرکم میں جانا ہوا سب کے سب پورے منویوک سے بیٹھے ہیں اور تالی بجا کر اتنا بتا دو تالی بجا کر اتنا بتا دو یہ مردوں کی میں پھر نہیں آجندہ لوں اور دن میں دن بھرکات پنے پلیٹ رہا تھا کیا سنوں کیا سنوں اکودیا بڑود میں بھائی صاحب پیٹھے ہیں ہمارے بھائی صاحب پتہ نہیں میں نے ساری ڈائر ڈھونڈ لی بھتا میں کہ کیا سنوں یہاں اتنی بار آ چکا ہوں اتنا سنایا اب کیا سنا سکتا ہوں بہت بڑیاں بات ہوئی ابھی پاکستان کی بات کر رہا تھا بھائی ابھی شیئر اس آدمی کی بات نہیں کرنا چاہیے پاکستان کا نام لینے سے ہی جگوہ گندی ہو جاتی ہے پر اس آدمی کی چرچہ کرو جو سودرنے کی جگیا سا رکھتا ہو شکشک جو اس بچے پہ دھیان نہیں دیتا جو سودرنے کی اچھا نہیں رکھتا اب پاکستان کی کیا بات اچھی بات تو مدر پاکستان کی بات اس لیے میں نہیں کرنا چاہتا کہ وہ یہ خوٹل میں تین لڑکے رکے سا اور بہت بڑیاں یہاں کے تو بہت بوجھ میں ہیں اور آسپرتی کا جدوہ اس گاؤں میں تب بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خوٹل میں تین لڑکے رات رکھے ایک ہندوستان کا لڑکا ایک افغانستان کا لڑکا اور ایک پاکستان کا لڑکا اور جیسے ہی وہ لڑکے رکھے اور تھوڑی دیر بعد پاکستان کے لڑکے نے ہندوستان کے لڑکے سے کہا بولے یار وہ تیبل پہ شراب کی باتل رکھی ہے گلاس رکھا ہے تو مجھے پیک بنا کے پھلا دے تو ہندوستان کے لڑکے نے کہا لڑ pressures ہم ہندوستان کے لوگ راجہ مہراجہ کی اولاد ہے ہم کسی کو پیگ بیگ بنا کے نہیں پیلاتے اگر پینا ہو تو خود بنا اور خود پیو اس پاکستان والے کا بھڑا دماغ چھنکہ اس نے افغانستان والے سے کہا بولے یار یہ راجہ مہراجہ کی اولاد یہ نہیں پیلا رہا تو ہی بنا کے پیگ پیلا دے افغانستان والے نے کہا بولے یہ ہندوستان والے راجہ مہراجہ کی اولاد ہے تو ہم افغانستان والے بھی شہجادے کی اولاد ہیں ہم بھی کسی کو پیگ اگر بے پین آئے تو خود بنا اور خود پی ہو وہ ساتھ پاکستان کا لڑکے کا دماغ خراب ہوا ہو اٹھا اس نے باٹل اور گلاس اٹھائی اور ہوتل کے کمرے میں بہت سڑک پر پھیب دی افغانستان والے کو غصہ آیا بے پو اتنی مہنگی شراب کی باٹل تنہیں سڑک پر پھیب دی تجھے شرم نہیں آتی اس پاکستان والے نے کہا بہت میری بات سن بولے گیا بولے ہندوستان والے راجہ مہرادی کی اولاد ہے تم افغانستان والے شہجادے کی اولاد ہو لیکن ہم پاکستان والے پکے حرامزادے کی اولاد نا سانتی سے جیتے ہیں نا سانتی سے جیتے ہیں نا کسی کو سانتی سے کیا بات ہے ان کی بات کرنا بھی بیکار ہے کیونکہ ادھر میں کبھی بھی ادھر میں کبھی بھی دھرم کا اپست ہو نہیں سکتا اور ویدھرمی مطر کبھی بھی مطر کا بیسوسط ہو نہیں سکتا اور وہ کبھی موت ہی کی راج ہے اس کا سجائلی موت ہی ہے میں لاج اس کا کیونکہ باگر خوبتہ کبھی سوسط ہو نہیں سکتا اس کی بات کرنا بیکار تھا ابھی پچھلے دنوں میں بھوپار دیا اور ریلوے اسٹیشن پر اپنی ٹرین کی پرتکشہ کر رہا تھا صاحب اور جیسے ہی ٹرین کی پرتکشہ کر رہا تھا میں ایک لمبی بینچ تھی اس پہ بیٹھا اور ٹرین کی پرتکشہ کر رہا تھا تب ہی ایک آدمی میری باجو میں آکے بیٹھ گیا اور صاحب اس کے اپنے بیک سے دیسی کٹھا نکالا اور اس کٹھے کو شیٹ کرنے لگا میں جان گیا کہ یہ کوئی آتنکوادی ہیں صاحب اور وہ آتنکوادی صاحب اس بندگ کو شیٹ کرتے ہوئے ریوالور کو شیٹ کرتے ہوئے کہنے لگا اس ہندوستان کے تو ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے ہندوستان کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے ہندوستان کے ٹکڑے 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 کر دیں گے میں پرہمن آدمی دو آتنکوادیوں کے بیٹھ میں بھسا ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اس بات پر میں آپ کو سو روپے انعام دینا چاہتا ہوں پر میرے پاس کھلے نہیں ہے آپ یہ دوہزار کا نوٹ لے جاؤ کھلے لے کے آجاو سو روپے آپ رکھ لو اور انیس سو روپے مجھے لوٹا دو اس آتنکوادی نے میرا دوہزار کا نوٹ لیا صاحب سامنے وہ کھرانے کی دکان پر گیا بھلے بھائی صاحب کھلے دینا کھرانے والے نے منع کر دیا بھلے دوہزار کے لوٹ پر کھلے نہیں ملتے وہ پھر کپڑے والے کی دکان پر گیا پھر مٹھائی وہ پچھا میرے پاس آیا کہنے لگا بھائی صاحب آپ کا انام ایسا ہی قبول کر لیا آپ تو یہ دوہزار کا نوٹ رکھ لو میں نے اس سے دوہزار کا نوٹ لیا اپنے پرس میں رکھا پرس کو جیم میں رکھا اور میں نے کہا بے گو جس ہندوستان کے دوہزار کے نوٹ یہ تو ٹکڑے نہیں کرا سکا اس ہندوستان کے ٹکڑے سمجھیا یہ تھوڑا ڈنگ بانگ سے بجاؤ تالی تمہیں پانچ مہین اور آفتان بھی ہاں ہاں بھائی ڈیسے بجانے میں بڑی دکت ہوتی ہے کئی لوگ نے میرے کہو مجھے ہی لے رہے ہیں یہ مجھے بھی بہت خراب ہے ساں کبھی میرے آگمی کبھی کبھی جانور بھی میرے مجھے لے لے رہے ہیں مطلب بات یہ ہوئے ابھیشک جی کہ تھوڑے دن پہلے میرا جھگڑا اپنی گھر والی سے ہو گیا وہ گروت کر کے غصہ کر کے اپنے پیر چلی گئے ایک سال تک نہیں آئی مونی میری پریشانی مجھے معلوم ہے ایک سال تک نہیں آئی ساں میں اس کو منانے کے لیے ایک سال بعد اپنے سسرال گیا جیسے ہی سام کے ٹائم مہاں پہنچا ساں میری ساس کھڑی تھی ڈیلی پہ بہت سواگت کیا دو دنوں کے بعد پہنچا تھا ان کو بھی تھوڑی آشا کی کیرن جگی وہ ترنت میں رکھو اندر لے بھی اٹھایا ٹری میں پانی وانی لائی پھر چھائیں پھلائی میں تھوڑی دیکھ ٹی وی بھی دیکھتا رہا اس کے بعد انہوں نے بھوجن و جن بنایا بھڑیاں ساکھ دوری حلوہ پاپڑوں پر سب کھلائے اور پھر جب میں نے بھوجن کر لیا تو انہوں نے کہا کہیں صاحب اوپر کا دوسری منجل کا کمرہ بھڑیاں ساپ ہے آپ وہاں جاکے بلن بلن لگی آپ وہاں جاکے ریس کرو میں صاحب دوسری منجل پہ چلے گیا وہاں بھڑیاں ریس ڈبل بیٹ لگا تھا میں نے کہا چلو بھڑیاں اچھا اس طرح جنگ سے نیند آجائے گا سامنے جیسے پہنچا پیچھے تھے میری دھرم پتنی آگئی اور جیسے ہی میں نے اس سے بات پڑارم کی پر جب میں کوئی اچھا کام ہوتا ہے اس میں برنے نشجت آتا ہے